ہیلو فرینڈز امید ہے آپ سب خواہریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو گارڈنی ویڈ ساکیب میں یوٹیوب چینل آج ہم لگانے لگے ہیں سٹوپ ریکے سیڈز ویسے تو سٹوپ ریکے سیڈز اگست میں لگتے ہیں میڈ اگست میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہیں میں نے کچھ سیڈز اگست میں بھی لگایا تھے لیکن جرمنیشن تو ہوئی لیکن وہ سب چل گئے تیمپریچر زیادہ ہونے کے وجہ سے یہ جو میرے پاس سیڈز ہیں یہ پچھلے سال کی سٹوپ ری جو مارکٹ میں آئی تھی اس سے میں نے کولیکٹ کیے تھے اور وہ میں نے سیپ کیے اس کا میتھرڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج میں اسے لگانے لگاؤں آج 24 سپتمبر ہے ہم اسے لگائیں گے میں نے بڑے ٹپ کے اندر یہ چار گملے رکھ دی ہیں ان کے اوپر ہم بیج لگائیں گے اور اس ٹپ کو پانی سے آدھا کر دیں گے تاکہ پورٹس کو بار بار پانی نہ دینا پڑے اور ان کے اندر نمی برقرار رہے ابھی بھی ٹیمپریچر ٹونٹی ایٹ تو ٹھرٹی ہے ویسے آئیڈیل ٹیمپریچر ٹونٹی فائف ہونا چاہیے سٹوپ ری سیٹس کے لیے لیکن ہمارا یہ سربائف کر جائیں گے شیڈ ایریا میں آپ نے رکھنے سے برائٹ ایریا ہو شیڈ ایریا ہو سورج کی روشن نہ ہاتی ہو سیٹس کو سپرنکل کریں ایک پورٹ کے اندر تیس سے پچاس پچاس سے اسی سیٹس جہاں وہ ہونے چاہیے کیونکہ ان کا جرمنیشن ریٹ کافی کم ہوتا ہے فیفٹی ٹو سکسی پرسینٹ ہوتا ہے اس لئے آپ جتنے زیادہ سیٹس لگائیں گے آپ کے پودے سربائف کرنے کی چانس مزید بڑھ جائیں گے آپ نے کوکو پیٹ پیٹ موس سوئل پرلائٹ اور کورڈنک یا کمپوسٹ یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس میڈیم کے اندر سٹوپری لگانے کے لیے سٹوپری کو سیمپل بھلمٹی میں نہیں لگائیں گے اس کے اندر کمپوسٹ یا پرونہ کورڈنک اس طرح کا میٹریل آپ لازمی یوز کریں گے اس میں ہلکا سر ریت استعمال کریں گے تاکہ سوئل جو ہے وہ نرم ہو سوفٹ ہو جسے اس کی سٹوپری کی روٹس جو ہیں وہ اچھے سے ڈیویلپ ہو سکیں اچھے سے بن سکیں اسے اوور وارٹرنگ کا خیال کرنا ہے آپ نے اوپر صرف شاور نہیں کرنا جب نیچے سے پانی اس کو مل رہا ہو جو ہیں وہ موسٹ ہوت رہیں گے تو آپ نے ایکسٹرا وارٹریز کو نہیں دینا دھوپ میں آپ نے تب رکھنا جب بیوی پلانٹس کم سے کم دو سے تین انچ کے ہو جائیں ان کے ٹرو لیوز چار سے پانچ ہو جائیں پھر آپ نے اسے دھوپ میں شیفٹ کر سکتے ہیں اور ٹیمپریچر ٹونٹی فائف ہو جائیں ویڈیو اچھے لیکن تو شک کریں نئے ہیں تو سبکرائبر کریں اللہ حافظ